اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ کی دعاوں سے میں بھی الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر فیل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب کے لیے لے کے آئی ہوں بڑی ہی انٹرسٹنگ اور ہیلکفل ویڈیو آج کی ویڈیو ہے بیبی کورٹ اور قریب آئیڈیاز پہ تو جو ابھی نیو مدرز ہیں یا ہونے والی مدرز ہیں یا جن کے ابھی فرس شائلڈ ہیں تو ان کو سمجھنی ہی آتا بھائی کن چیزوں پہ انویسٹ کریں کس طرح کی کورٹ بنوائیں اور کون سی چیزیں بائے کریں تو ان کو ان کے سارے کوسجنز کے آنسر اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں تو ویڈیو آئند تک لازمی دیکھنی ہے یہ ہے جی بیبی کورٹ جو میں نے اپنے فرس شائلڈ کی دفعہ لی تھی اور یہ میری لئے کتنی ہیلپول رہی ہے اس کی بیڈنگ میں نے کیسی بنوائی ہے کوسٹ کیا ہے یہ سائی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اول اراؤنڈ اس کی نیٹ کورٹ ہے اور اوپر جو اس کی روپ بنی ہوئی ہے وہ کلوٹ کی ہے ابھی میں اسے کر رہی ہوں سائیڈ پہ لیکن اسے واش بھی کر سکتے ہیں میں نے بھی اسے ایک دفعہ واش کیا ہے ابھی میں نے اسے دوبارہ لگایا ہے تاکہ اس کی اوورال لک کیسی آتی ہے وہ آپ سب کو دکھا سکوں اس کا جو پرپس بنایا گیا ہے وہ موسکیٹو نیٹ کا ہے لیکن آپ کو پتہ یہ ہے رو میں ویسے بھی موسکیٹو پریکوشنز کی جاتی ہیں تو ضرورت نہیں پڑتی تو میں اسے یا تو اتار کے رکھ دیتی ہوں یا اسے اس طرح فول کر دیتی ہوں اور سٹارٹنگ میں میں نے جس طرح اسے پروپر نیٹ کے ساتھ سیٹ کیا ہوا ہے اس کی ایک رویل کورٹ کی طرح کی لک آتی ہے نیکسٹ اس کے ساتھ تھا جی اس کا سونگ بھی وہ بھی نیٹ سے پروپرلی کورڈ ہے اور اس کو ریموف کرنا بھی بہت ہی ایزی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ہک لگے ہوئے ہیں اس کو آپ ایزیلی ریموف کر سکتے ہیں اس کو بھی ریموف کر کے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ جو ہے سونگ کلیرلی نظر آئے اور اس کو سیپرڈ نیچے رکھ کے یا بیٹ پہ بھی رکھ کے یوز کر سکتے ہیں جیسے بھی ایزی ہو اس سونگ کا پرپس ہے جب بچہ بھی نیو بورن ہوتا ہے اور اس نے جھولے میں لیٹنا ہوتا ہے تو یہ اس کی سیپرڈ ریلیکسنگ پلیس ہوتی ہے تو یہ 026 منتھ بیبیز کے لیے پرفیکٹ ہے اس کی ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ اس کے سونگ کو بھی ٹائرز لگے ہوئے ہیں اس کو آپ فلور پہ بھی جوز کر سکتے ہیں اور لوکنگ ٹائرز ہیں یعنی کہ اس جھولے کو ایک جگہ پہ فکس کر کے رکھ سکتے ہیں یہ میں نے اسے فلور پہ بھی رکھ دیا ہے اور اس کا سائز اور اس کی لیند بھی آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں چینے جی اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ میں نے خود پرچیس کیا تھا میں نے اس سے جو ہے بنوایا نہیں تھا تو مجھے یہ پوری پیکنگ میں ملا تھا پسی سے گھر آکے میں نے فکس کروایا تھا اور اس کی جو کمپلیٹ چیزیں ہیں وہ ایزی ٹیز جو ہے ڈیبے میں مجود تھی یہ میں نے بائی کیا تھا 2020 میں اور اس ٹائم مجھے اس کی کوسٹ پڑی تھی 35 to 40,000 پاکستانی روپیز اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے ایک ہائیچئر بھی لی تھی تو مجھے یہ اس کی کمپنسیشن میں بھی اس پرائس پہ ملا تھا یہ وہاں پہ جو تھا فل سائز کا کورٹ تھا اس سے جو ہے باقی جو تھے چھوٹے سائز میں تھے تو میں نے یہ فل سائز والا ہی لیا تھا اور ابھی 2023 میں جو اس سے چھوٹے سائز کے کورٹ اویلیبل ہیں مارکٹس میں یا مالز میں وہ آپ کو 35 to 40 کی ریج میں مل رہے ہیں اس کے ٹائر بھی لوک والے ہیں میں اس کو رات کو اپن کر کے جو ہے بیٹ کے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہوں تو میرے لیے بڑا ہی کمفرٹیبل ہو جاتا ہے یہ نیچے ڈورز کی شیپ میں اس کا سٹوریج ایریا ہے اور یہ بھی کافی وائیڈ ہے اس میں بچے کے کلوز اس کی اسیسریز جو ہیں وہ سیف کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ بھی اس میں بچوں کی کافی چیزیں آ جاتی ہیں اگر بچے بڑے ہو جائیں تو ان کے شوز وغیرہ رکھنے کے کام آ جاتا ہے اس سے میں فلیش لائٹ آن کر کے آپ کو اندر سے بھی کلیر کر کے دکھاتی ہوں اس کی جو اوپر والی سپورٹ ہے وہ بھی وڈن ہے کیونکہ موسٹلی جب میں نے اسے اوپن کر کے اس طرح سائٹ پہ لگایا ہوتا ہے تو ہمارے گیسٹ بھی آ کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور بعض دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ دو لوگ بھی ایسے جب روم میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی جو وڈن سٹریند کتنی ہے اور یہ کوڈ کتنا ویڈ بیر کر سکتی ہے اس کے ڈرورز کے اوپر بھی یہ پلاسٹیک کا لوگ سا بنا ہوا ہے لیکن اگر لوگ نہ بھی لگاؤ تو اس کے ڈرورز جو ہیں وہ فکس رہتے ہیں بار بار نیچے گرتے نہیں ہیں حالکہ ازلان ان کے اوپر چڑھ کے بہت زیادہ کھیلتا رہا ہے ان کو نیچے گرا کہ اوپر چڑھ کے بہت ہی کھیلتا تھا اور بار بار ان کو اوپر نیچے ایسے چلاتا ہی رہتا تھا تو ابھی بھی ان کی کنڈیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں نیکسٹ اس کی یہ سائیڈ اوپننگ سپیس بھی بنی ہوئی ہے جس کے اوپر بچوں کو لٹا کے اس کا ڈائپر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں کیمرہ میں آپ کو اس طرح سے بھی کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کی لیندھ اور ورد کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے یہ اس کے سائیڈ پہ two locks ہے اسے اوپن کریں گے تو اس کا یہ والا ایڈیا بھی کھل جائے گا اسے میں اوپن کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اور اس کو کیسے سپورٹ ملتی ہے یہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کے علاوہ جی اس کی جو all around wooden spot ہے اس کو بھی remove کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چاروں طرف سے بس اس کے angle اٹھانے easily remove ہو جائے گی پھر یہ نظر آئے گی simple coat کی طرح جو کہ آپ کو بہت سی جگہوں سے مل جاتی ہے اگر پیچھے white wall ہو تو یہ پڑی ہوئی اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گی میرے furniture کا color بلکل کیونکہ اس طرح کا ہے تو ایسے لگتا ہے اسی کے ساتھ بن کے آئی ہے تو پورا ایک perfect look دیتی ہے بی بی بیڈنگ سیٹ کی اور different swedels کی جن کے اوپر ہم invest کرتے ہیں خاص طور پر جو newly mothers ہیں اور جنہیں بھی کوئی experience نہیں ہوتا تو انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ بچے کے کون سی چیزوں کے اوپر پہلے invest کریں جو ان کے بچے کے اس ٹائم پہ کام آئیں گی جب بچہ بلکل چھوٹا ہے اور کون سی چیزیں بچوں کو بعد میں کام آنے والی ہیں تو اس چیز کے اوپر ہم discuss کرتے ہیں یہ ایک swedels ہے جو میں نے اپنے سیکنڈ بی بی کی ٹائم پہ لیا تھا فرس بی بی میرا کیونکہ جولائے میں ہوا تھا تو مجھے تب تو ضرورت نہیں تھی تو ونٹر سے مجھے یہ تھا کہ بی بی کو swedels کرنا ہوتا ہے تو بس ایک ایسا کوتی سا swedels ہونا چاہیے اور یہ مجھے بڑا کیوٹ سا لگا تو بس میں نے لے لیا یہ مجھے کوسٹ کیا تھا 2500 یا 3500 میں مجھے ابھی اس کی جو پرائس ہے وہ clearly یاد نہیں ہے خیر یہ میں نے لے تو لیا لیکن مجھے ایک دن بھی اس کی ضرورت میں سوس نہیں ہوں کہ بچہ already اتنے کپڑوں میں ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے اتنا ریپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کا use زیادہ سے زیادہ بچے کو ہسپیٹل سے گھر لانے میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ travel کر رہے ہو بچوں کو لے کے گھوم پھیر رہے ہو یا walk کر رہے ہو لیکن بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے میرے نہیں خیال میں بچے کو اتنا زیادہ ہم لے کے walk کر سکتے ہیں بچہ زیادہ لیٹا ہی رہتا ہے اور اگر تو بچہ روم میں ہو تو کوشش یہ ہی ہوتے ہے کہ بچہ کسی warm place پہ ہی رہے تو اس حالت میں بچے کو اتنا زیادہ wrap کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اگر آپ کی traveling بہت زیادہ نہیں ہے تو میرے نہیں خیال میں آپ کو اس کے اوپر invest کرنا چاہیے اس کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑتی hardly میں نے اسے ایک یا دو دفعہ یوز کیا ہے ایک دفعہ تو تب کیا ہے جب بچے کو injection لگوانے کے لئے فرس ٹائم بھیجا تھا اور سیکنڈ ٹائم میں نے اسے سٹرولر میں لپیٹ کے ڈالا ہوا تھا جب میں آؤٹر فنکشن پہ تھی اب اوپن کرتے ہیں جی موسکیٹو نیٹ والا یہ لیٹل کیوٹ سا بیبی بیڈ اور موسلی مدد یہ والا بیبی بیڈ لازمی بھائی کرتی ہیں اگر بیبی کی سلپنگ آؤڈر ہے سممرز میں کیونکہ سممرز میں بہت زیادہ مچھر بھی ہو جاتا ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی تو بچوں کو سیف بھی رکھنا ہے تو چھوٹے بیبی اس کے لئے یہ چیز پھر بیسٹ ہے اس کے علاوہ اسے میں نے سونگ کی بیڈنگ کے طور پر بھی یوز کیا ہے کیونکہ سونگ میں کوئی میٹوس تو ہے نہیں بس اسے بچھایا اور اس کے اوپر یہ اس کا چھوٹا سا پیلو رکھا بچے کو لٹایا تو بچہ بھی آپ کا آرام سے سو جاتا ہے نیکسٹ آتے ہیں جی ایک اور بیبی سویڈل پہ چلیں جی جلدی سے اسے بھی اوپن کرتے ہیں اور یہ سویڈل میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے جو میں نے فرس ٹائم دیکھا تب ہی میں نے اسے بائی کر لیا تھا ایلیفنٹ چیپ میں یہ بنا ہوا ہے بڑا ہی کیوٹ ہے بہت ہی کیوٹ لگتا ہے مجھے اور اس کے ساتھ اس کا بڑا ہی پیارا ایک بیبی پیلو بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کا بیبی پیلو اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اسے میں نے ایک دفعہ بھی یوز نہیں کیا دیکھیں اس کا ٹائگ بھی اسی طرح سے لگا ہوا ہے یہ اس کی سائیڈ زیپ ہے یہاں سے اوپن کریں بچے کو لٹائیں اور اس کا جو اندر والا کمفرٹر ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ سوفٹ ہے یہ مجھے کوسٹ کیا تھا فائف تھاؤزن میں اس ٹائم یہ میں ٹو تھاؤزن فرنٹی میں ہی لیا تھا اسے میں نے یوز کیوں نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ اپنی کیری کوٹ کو بہت زیادہ انجوائے کرتا تھا تو وہ اسی میں سو جاتا تھا اور اس ٹائم اسے اپنے چوٹے چوٹے بلینکٹس بہت پسانتے تو وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اسپیشلی وینٹرز میں تو پھر میں نے یہ نکالا ہی نہیں اور جب بچہ سکس مند کا ہو جاتا ہے پھر تو ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں ہے تو اس کا یوز بھی جو ہے زیرو ٹو سکس مند تک کے بیبی کے لیے ہی ہوگا یہ رہا جی اس کوٹ کا پورا بیڈنگ سیٹ جو میں نے خود بنوایا ہے یہ اس کے دو پیلوز ہیں ساتھ اس کا میٹرس نہیں میں نے بنوایا ہے کیونکہ میٹرس ہارڈ ہوتا ہے یہ بڑا ہی لمبے عرصے تک چلنے والا بچے کا بیڈ سیٹ بن گیا ہے سیپریٹ بیڈ ہی سمجھ لیں یہ سارا کپڑا میں نے خود ہی مارکٹ سے بائے کر کے سسٹرچ کروایا ہے رضائی کی شیپ میں ایک اس کے اوپر ایز ایک کمفرٹر یوز دیتا ہے اگر آپ کو کمفرٹر یوز نہیں کرنا تو وہ بھی اس کے اوپر بچھا کے اس کو اونچا کر سکتے ہیں جس طرح میں آج کل یوز کرتی ہوں اس کے اوپر جو میری ٹوٹل کوسٹ آئی ہے وہ ہے فور ٹو فائف تھاؤزن اور ابھی بھی اس کے ساتھ کا کافی کپڑا میرے پاس پڑا ہوئے ہے اگر دو یا تین پیلوز اور بھی بنانے پڑے تو وہ بھی بن سکتے ہیں فیلال مجھے ضرورت نہیں تھی تو میں نے اتنے ہی بنوائے ہیں اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک تو کوسٹ افیکٹیو ہے اس کے علاوہ اگر یہ والا ڈیزائن سے بورڈ ہو جائیں تو دوبارہ سے جو ہے وہ کپڑا لیں اور اس کو سٹیچ کروا کے کیونکہ اس کو سٹیچ کروانا اتنا مشکل نہیں ہے رضائی کی شیئے پہ یہ سٹیچ ہونا ہے تو جب مرز یہ ڈیزائن بھی ہے وہ چینج ہو سکتا ہے اس کے اوپر اتنی کوسٹ نہیں آئے گی صرف اوپر والے کپڑے کا جو آپ کو کوسٹ پڑے گا وہ فیفٹین ٹو ٹو ٹھاؤزن روپیز تک ہی پڑے گا لیکن اگر پھر بھی آپ پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ویلوٹ کا کور بھی جڑھا سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ سوفٹ ہوتا ہے بچوں کے لئے کمفریبل بھی اس بیڈنگ سیٹ کو میں اس لئے کوسٹ افیکٹیف کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر آپ اس کا سیپریٹ میٹرس بنوا رہے ہیں اس کے اوپر اس کا بیڈنگ سیٹ بھی لے رہے ہیں جو کہ کسٹرمائز بھی ملتے ہیں تو اس کے اوپر ٹوٹل جو آپ کا خرچہ گیارہ سے بارہ ہزار تک آ جاتا ہے لیکن اگر آپ بھی آپ اتنا انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کے آلٹرنیٹ میں آپ یہ بیڈنگ سیٹ ایزیلی بنوا سکتے ہیں خود تھوڑی سی محنت کر لیں پیارہ بھی لگتا ہے اور آپ اپنی مرضی سے ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا بچہ سکون میں ہوگا تو آپ بھی سکون میں رہیں گے ابھی میں اس کو بیٹ کے ساتھ اٹیچ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اور یہ کورٹ میکسیمم فائف ٹو سکس ایئرز تک ایزیلی بچے کے لیے چل سکتی ہے اور اسے لیے تقریباً تین سال تو ہونے والے ہیں تو اس کی حالت دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچوں نے اسے بہت زیادہ یوز بھی کیا ہے ابھی تک سٹیل کر رہے ہیں اور اس کی کنڈیشن تو آپ دیکھی سکتے ہیں تو اگر آپ بچوں کا کوٹ لینا چاہ رہے ہیں اور خود نہیں بنوانا چاہتے ہیں بنا بنایا لینا چاہتے ہیں تو میری طرف سے تو یہ والا ہائیلی ریکومنڈیڈ ہے اور جو بھی نیولی مردرز ہیں جو کہ ارجنٹ بیسز پہ بہت زیادہ شوپنگ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ والی چیز بڑی ہی بیسٹ رہے گی اگر آپ کو یہ کہیں سے بھی ملتی ہے تو آپ لازمی بائی کریں یہ میں نے اسے بیٹ کے ساتھ اٹیچ بھی کر دیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے پھر آپ اس کے جو ٹائرز ہیں وہ لوگ کر دیں تاکہ یہ فلور پہ ایک جگہ پہ فکس ہو جائے اور یہ جی اس کی لک ہے اور دیکھیں فنیچر کے ساتھ بلکل ہی میچ کر گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو رہی ہوگی اور جو بھی نیولی مدرز ہیں ان کو میرے طرح سے دھیر ساری دعائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتی ہوں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ بائی بائی